موسیقی خانہ لیاقت آباد کے علاقے میں معمولی جھگڑے پر فائرنگ ایک شخص چانبھاک دوسرا زخمی ہسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس نے مقتول نمان کی لاش تحویل میں لے کر مردہ خانے منتقل کر دی موسیقی قبضہ گروپ منشا بم نے نکال دیا کرامت خوکر کا دم آپ نے عدالت میں کہا منشا بم کو نہیں جانتے پھر دی آئی جی کو فون کیا چیف چسٹس آپ لوگ ہوتے کون ہیں پولیس آفیسرز کو فون کروانے والے آپ نے نیا پاکستان بنانا ہے یا نہیں اب یہاں قانون کی حکمرانی ہے چیف چسٹس دی آئی جی صاحب وزیر آزم یا وزیر آلہ سے نہیں درنا شفاف انکوائری کروانی ہے چیف چسٹس ای ٹی آئی کے دونوں رہنواؤں نے معافی مانگ لی میں غلطی سے سپریم کورٹ آ گیا ایم پی اے ندیم بارہ کی روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر چیف چسٹس سے معافی باہر بدماشی کرتے ہو عدالت میں روتے ہو چیف چسٹس کی ڈانٹ ایم اے کرامت خوکر کو عدالت میں جھوٹ بولنے پر نوٹس جاری کرامت خوکر ندیم بارہ کو اسلام آباد طلب کر لیا جھوٹ بولنے والا صادق اور امین نہیں رہتے کل اسطیفہ ساتھ لے کر آئیں سب کچھ میری ڈیوائس میں ریکارڈ ہو چکا ہے چیف چسٹس ساکت نصار کے ریمارکس منشاہ بم گرفتاری کے اس چیف چسٹس کمرہ عدالت میں ایس پی لیگل کو انگلی کے اشارے سے بلانے پر سبائی وزیر مراد راست پر برہم تم کون ہو چیف چسٹس کا استفسار میں مراد راست ہوں سبائی وزیر تعلیم کا جواب کون مراد راست چیف چسٹس میں سبائی وزیر تعلیم ہوں مراد راست کا جواب آپ کی یہاں کوئی ضرورت نہیں چیف چسٹس کے ریمارکس شہباز شریف کے داماد علی عمران کے پلازہ کی بروقت تعمیر نہ ہونے کا معاملہ سپریم پورٹ نے علی عمران کے پلازے کی تعمیر مکمل ہونے سے متعلق میانے ہلفی طلب کر لیا علی عمران کہاں ہیں؟ چیف چسٹس علی عمران لندن میں ہیں وکیل کا جواب پھر ان کے سسر شہباز شریف کو بلا لیتے ہیں چیف چسٹس کے ریمارکس علی عمران کو کرائی کی مد میں پندرہ اداک سپریم کورٹ میں جمع کروانے کا حکم ہر تعلیم ادارے کا سربراہ کہتا ہے کہ ہمارا ادارہ بہتر ہے جب وہاں سروے کروایا جاتا ہے تو آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہوتا ہے چیف چسٹس کے پرائیوٹ یونیورسٹیز میں سہولیات سے متعلق کیس میں ریمارکس مجاہد کامران صاحب آپ کس شکر میں پڑ گئے؟ آپ کو اس عمر میں کتابیں لکھنی چاہیے لیکچرز دینے چاہیے؟ چیف چسٹس کا مجاہد کامران سے مقالمہ شہر میں تجاوزات کے خلاف بڑے آپریشن کی تیاریاں نو زونز میں کل تجاوزات پر ریڈ کراس لگائے جائیں گے دو اکتوبر سے آپریشن شروع ہوگا پہلے روز داتا گنج بخش شالہ مارزون، سبزازار، انارکلی، ویلنٹن روڈ اور اردو وزار میں آپریشن ہوگا میر، ڈیپٹی کمیشنر اور ڈی جی ایل ڈی اے قیادت کریں گے وزیراعلا پنجاب نے قبضہ مافیا اور تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کی منظوری دے دی آپریشن طاقتور مافیا سے بلا انتیاز اور بلا ریایت شروع ہوگا وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر قبضہ مافیا اور تجاوزات کرنے والوں کے خلاف شروع کی جانے والی مہم ہر صورت کامیاب ہونی چاہیے وزیراعلا پنجاب عثمان مزدار کا عالی سطح کے اشراس سے خطاب سینئر صبائی وزیر بلدیات عبداللیم خان، صبائی وزیر ہاؤسنگ محمود رشید چیف سیکرٹری اور عالی حکام کی اشراس میں شرکت میٹروپولیٹن کارپوریشن اور زلین تظامیہ کی بیگن روڈ پر کاروائی بتیس دکانوں سے چالیس سائن بورج اتار لیے گئے آپریشن جاری سپریم کورٹ ریجسٹری میں سانیہ مارڈل ٹاؤن سے مطالق کیس کی سماعت چیف چرچس سے انصداد دہشتگردی عدالت سے زیرے سماعت مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا سانیہ مارڈل کیس کا ٹرائل مکمل نہیں کیا جا رہا ہے درخواست گزار ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہپی آئی تو دیکھیں گے چیف چرچس باعث پیٹرول پمپ کی نیلامی کا معاملہ قبضہ مافیا کی مداخلت کی باعث پیٹرول پمپ کی نیلامی میں مشکلات ہیں ڈی جی ال ڈی اے چیف چرچس کا مضاحمت کرنے والے پیٹرول پمپس ہی کر کے نیلام کرنے کا حکم ال ڈی اے کی کمرشل آئیزیشن پر پابندی آئیت جگہ جگہ دکانیں اور شادی ہالز بنا دیے گئے آئندہ کوئی کمرشل آئیزیشن نہیں ہوگی چیف چرچس کا ڈی جی ال ڈی اے کو حکم سروسز ہسپتال میں لفٹس کے غیر فعال ہونے کا معاملہ ایف آئی اے کو تین روز میں تحقیقات مکمل کر کے ریپورٹ پیش کرنے کا حکم اگر کمپنی کا قصور ہوا تو ایف آئی اے مقدمہ درج کر کے گرفتار کرے چیف چرچس ہمارے جو موجودہ صحت کا نظام ہے ہمارا جو سکولوں کا نظام ہے ہمارا جو سیکیورٹی سیچویشن ہے میڈل کانسٹ سے مطمئن نہیں ہماری جو تمام تر جدو جہد ہے وہ اس سسٹم کو بدلنے کے اوپر ہے ہماری سادگی موہم پر تنقید ہوتی ہے وزیراعظم ہاؤس کی آٹھ بہن سے فروغ کر کے کرزہ تو ختم نہیں ہوگا سابقہ حکومت اٹھائیس ہزار کروڑ روپے کا کرزہ چھوڑ کر گئی وزیر اطلاع فواد چودری کی پریس کانفرنس اور تقریب سے خطاب کہا سعودی عرب کو سی پیک میں شامل کرنے کا مقصد سرمایہ کاری کروانا ہے جس سے روزگار کے بواقع پیدا ہوں گے جوائنٹ سیکیورٹری زرار حیدر کے خلاف تحقیقات جاری ہیں فواد چودری کی تصدیق جھوٹ بول کر آپ ایک دعو لگا سکتے ہیں بار بار دعو نہیں لگ سکتا امران نے کہا تھا ہمیں رولائیں گے مگر ہمیں ہسا ہسا کر مار دیا ہے انہیں 131 سے نون لیگی امیدوار خاجہ ساد رفیق کا ڈیفنس میں خطاب کہا وزیراعظم اپنے سیاسی مخالف ان کو انتقام کے شکنجے لجے کرنا چاہتے ہیں اگر ووٹ چوری نہ کیا ہوتا تو میرے ہلکے سے گنتی ہونے دی جاتی خاجہ ساد رفیق نے کینچی میں بھی جلسوں سے خطاب کیا این اے 131 کا زمنی الیکشن کا مارکہ پی ٹی آئے امیدوار ہمائیو اکنہ خان کی انتخابی مہم جاری آرے بازار میں تاجروں سے ملاقاتیں کمائیو اختر خان نے مہم میں ووٹ اور حمایت کی اپیل کی تاج انبرازی کا بھرپور حمایت کا انا نواز لیگ نے بھاری کمیشن کے لیے عوامی مفادات ڈاؤ پر لگا دیئے ملک میں قانون اور انصاف کی حکمرانی قائم کریں گے سینئر سبائی وزیر عبداللیم خان کا پی پی ایک سو اٹھاون کا دورہ کارکنان کے گھر پر پودے بھی لگائے کہا سیاسی تحریک میں قربانیہ دینے والے کارکنان کا بھرپور ساتھ لیں گے عوام نے نواز شریف اور عمران خان کی حکومت میں فرق دیکھ لیا جو اور دروازے سے آئے حکومت ملک کی تقدیر نہیں بدل سکتی سابق وزیر عاصم شاہد خاکان عباسی کی گفتگو این ایک سو چوبیس کے زمنی الیکشن میں بھرپور انتخابی مہم لیگی امیدوار بگی پر اکرم روڈ پارک نگر پہنچے کارکنان کی جانب سے پور تکلف ناشتے کا احتمام کیا گیا سب کو علم ہے عمران خان نے پیسہ کھانا ہے نہ کہیں اور خرج کرنا ہے گواہی دیتی ہوں کہ ڈیم بننے سمیت لوگوں لاکھوں کام ہوں گے سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمن راشد کا پی سی ہوتیل میں ڈیم فنڈریزنگ تقریب سے خطاب کہا کارے خیر میں حصہ ڈالنے والوں پر واویلہ نہیں کرنا چاہتی ہے وزیر خاجہ نے جنرل سنڈی سے جرتمندانہ خطاب کیا بھارت کے جارہانہ رویے سے خطے کے عامل کو خطرہ ہے اقوام متحدہ کو بھارت کے متقبرانہ رویے کا احتساب کرنا چاہیے امیر جماعت اسلامی سراج الحقہ خیابان جناح میں الخدمت فاؤنڈیشن کی تقریب سے خطاب بولے ہم پوری انسانیت کے خدمت کے لیے کمر بستا ہے زیر زمین پانی نکال کر فور اخت کرنے والی کمپنیز سے متعلقے سپریم پورٹ کا نیجی کمپنی کو گزشتہ پانچ سال کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم پانی کے نمونوں کی لیبارٹری رپورٹ جب جلد پیش کرنے کی ہدایت عدارت نے ایڈوکیٹ میاں زفر اقبال کلانوئی کو عدارتی معاون قرار دے دیا صاف پانی کو اب محفوظ نہ کیا تو قلت بڑھ جائے گی چیف جسٹس پاکستان میاں ساکب مصار کے ریمارکس کانونی ماہر عزر صدیقی سپریم کورٹ میں جسٹس علی اکبر قریشی کی تاریف لاہوریے ہو جائیں ہوشیار ہیلمٹ پابلدی کے بعد اب ڈرائیونگ لائسنس کی چیکنگ ہوگی موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کی فٹنس بھی چیک کرنے کا فیصلہ آور ہیڈ بریج یا زیبرا کروسنگ استعمال نہ کرنے پر جرمان آ ہوگا سیف سٹی اٹھولٹی نے کمرکس لی موٹر سائیکل چوری کے بعد اب ہیلمٹ بھی چوری ہونے لگے خیابانے جناہ روڈ پر کار سوار نے آؤ دیکھا نتاؤ قریب کھڑی موٹر سائیکل سے ہیلمٹ چورا کر فرار ہو گیا سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز پر موٹر سائیکل سرکاری بنی پرائیوٹ سواری کنال روڈ پر ٹرائفک پولیس کی ہیوی بائک پر سادہ لباس میں ملبوس چکس کے سہر سپاٹے موٹر سائیکل سوار نے ہیلمٹ پر پابندی کی دھجیاں بھی اوڑا دی لاہور نیوز نے فوٹیج حاصل کر لی سی ٹی او کیپٹن ریٹائیٹ لیاکت علی ملک کا نوٹس ایس پی ٹرائفک ہیڈکوارٹر سے ریپورٹ طلب کر لی کانون کے محافظ ہی کانون شکن من گئے ہائی کورٹ کے احکامات نظر انداز مول اوڈ پر بغیر ہیلمٹ پوٹر سائیکل سوار پولیس اہلکار کانون کی دھجیاں بھی خیرنے لگے وارڈنز بھی اپنے پیٹی بھائیوں کو تحفظ دینے لگے لاہور نیوز نے بغیر ہیلمٹ پوٹر سائیکل سوار کی فوٹیج حاصل کر لی جائدات کا لالج بھائی کا خون سے فید ہو گیا شہ کمال میں مقیم چھ بہنوں پر بھائی کا ہتھوڑے کے وار تشدد کا نشانہ بھی بنا ڈالا تشدد کی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول متاثرین کا پریس کلپ کے باہر احتجاج تھانہ وحدت کالونی میں مقدمہ درج کر لیا گیا پولیس بھائی ندیم اور لبہ کے خلاف کاروائی نہ کر سکی مظاہرین کا احسان شیرہ کورٹ کی خاتون اطاعت کی بھیڑ چڑ گئی مقبولہ بی بی نے چند روز قبل امجد کلینک بکر منڈی سے انجیکشن لگوایا کولے پر زخم بننے کے بعد حالت خراب ہونے پر خاتون دم تو گئی کراچی کے بعد لاہور میں بھی بچوں کے اقوا کی بارتا تھے نوہ کورٹ کے علاقے کورٹ کمبو میں تبستم ہسپتال سے نو مولود بچی اقوا نامعلوم خاتون ہسپتال ملازمہ بن کر نو مولود بچی کو لے کر فرار ہو گئی پولیس کا دعویٰ واقعے کی تحقیقات شروع لاکھوں کے انڈے سارے کے سارے گندے فوڈ آتورٹی نے لاکھوں دیر میں سات لاکھ گندے انڈے طلب کر دیئے ڈی جی فوڈ آتورٹی کا گندے انڈے میں فروغ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا عزم ڈیپٹی کمیشنر کا شادمان اتوار مازار کا دورہ آشی خورنوش کی قیمتوں اور کالیٹی کا جائزہ لیا ڈیپٹی کمیشنر کا ٹینٹ کرسیاں اور صاف پانی نہ ہونے پر اظہار برہمی فلیٹیز ہوتیل میں لاہور گیلزن یونیورسٹی کا دوسرا کانوکیشن 862 طلبہ میں ڈگرییاں اور گولڈ میڈلز تقسیم کیے گئے فاتین نے ہر میدان میں مردوں کو پیچھے چھوڑ دیا حکومت عورتوں کو مل جائے تو مردوں سے بہتر چلائیں گی گورنر پنجاب کا تقریب سے خیطاب گورنر ہاؤس میں شہریوں کے سیر سپاٹے شہریوں کی بڑی تعداد کی فیملیز کے ہمراہ آمد بچوں کی موچ مستی حلہ گلہ انتظامیاں کی شہریوں کو صفائص اتھرائی یقینی بنانے کی اپی اور ریس کلپ میں ہفتہ وار گھڑ دوڑ کے مقابلے پہلی ریس میں ایلکس نامی گھوڑے نے میدان مار لیا دوسری ریس میں خانچی تیسری میں بابفا نامی گھوڑی فاتے چوتھی ریس میں مونسون پانچوی ریس میں بلیک سیکرٹ گھوڑے کا پہلا نمبر گیارہ سو میٹر کی آخری ریس میں بیٹل فرنٹ نامی گھوڑی کی پہلی پوزیشن آخری ریس ہارنے والے گھڑ سوار آفتاب چودری کی فاتے جوکی کے ساتھ تلخ خلا ہوئی موسیقی